بتائیں گے کہ کیا قصور کے ہوتل میں انسانی گوش کھلائے جانے لگا ہے مقامی ریسٹرنٹ سے منگوائے برگر سے انسانی انگلی کا حصہ نکل آیا ہے جبکہ شہری نے برگر پوائنٹ اندرزامیہ کے خلاف اندراجی مقدمے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے پولیس اور پنجاب فوڈ آتھارٹی نے انگلی کا حصہ فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا ہے اور ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کہتے ہیں پانسے کے پوچھ آنے کے بعد قانونی کاروائے کا آگاز کر دیا جائے گا آپ کو ہم خبر سے اگاہ کرتے چلے کہ قصور کے ہوتل میں انسانی گوشت کھلائے جانے لگا مقامی ریسٹرنٹ سے منگوائے برگر سے انسانی انگلی کا حصہ نکل آیا شہری نے برگر پوائنٹ انتظامیہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی پولیس اور پنجاب فوڈ آتھارٹی نے انگلی کا حصہ فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا ملی کاریف ہمارے سار لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں ملی کاریف بتائیے گا یہ سلسلہ کب سے شروع ہے جب بالکل اس قبر پر ہم چوبیس گھنٹے سے کام کر رہے ہیں اور ہماری تحقیقات سے مطابق قصور شہر کے لاقہ نفیز قانونی کے رہنشی شازدیب نامی لڑکے نے فوم کال کر کے ہوم ڈلیوی پر چک باہت فو پوائنٹ سے پیٹی برگر کھانے کے لیے منگوائے اور جب وہ برگر کھانے لگا تو اس دوران منگوائے گئے برگر سے انسانی پوری کا پوٹا پرامد ہوا جسے دیکھ کر اس لڑکے نے اس انسانی پور کو اپنے محفوظ اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اس قوقع پر اس کو وانٹنگ شروع ہو گی جس کے پیشنگ اذر اس کا مامو اور بیگر روایقین ڈی ایش کی وسطہ لے گئے جہاں اس کا علاج معالجہ کروایا گیا اس سارے واقعہ کی فوتج سیمن نیوز کو مصول بھی ہوگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ لڑکے کی طبیعت جو ہے وہ نساز ہے اور وہ اُڈیاں کر رہا ہے آج اس نے طبیعت قبلنے پر تانہ ایڈوین نے مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے گدشتہ روز جو ہے وہ منجاب فود تارٹی نے بھی موقع ملاحظہ کیا ہے اور تیکھی خاص کی بعد برامت شدہ جو انسانی انگلی وہ واپس متاثرہ لڑکے کو دماغ دی ہے اب جو پر تانہ ایڈوین پلیس کا کہنا ہے کہ ہم انسانی پورٹ کا سیمپل جو ہے بنا کر پی ایس ایسے کے لیے ارسال کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تحقیقات جاری ہے اگر اس ایشو میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی یا دکاندار کی جانب سے برگر فود میں انسانی گوشت ملایا جاتا ہے تو سخت کاروائی کی جائے گی ملک ملک عریف اس حوالے سے میں اگاہ کیجئے گا پولیس کے جانب سے آپ نے کہا کہ کاروائی جاری ہے لیکن بتائیے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں کچھ بتایا گیا ہے کب تک تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی اور کب سخت قسم کا ایکشن لیا جائے گا جی پولیس کا موقف اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو سیمپل جو اونڈی ہے وہ انہوں نے ایک ڈبلیہ میں بند کر کے جو ہے وہ پارسل کے لیے جو ہے تیار کر دی ہے پی ایس ایسے سے جب وہ واپس اس کا رضل جائے گا تب اس کی تحقیقات بھی ہوگی ساتھ میں مقدمہ دردی کر کے جو اصل ملزمان ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا جبکہ ہماری چک باؤس کے مالک جو شیخ احمد سے بات ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ برگر ہماری دکان سے ہی گئے ہیں مگر ہم یہ فوڈ برائٹی جو ہے وہ رائیوینڈ کی ملسٹ کو کمپنی سے حاصل کرتے ہیں اور ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہونا چاہیے یہاں پر قابلے ذکر بات یہ بھی ہے کہ درخواست بیندہ اپنی درخواست پیر کرنے کے بعد منظر سے گائے پایا جا رہا ہے اور علاقہ کے باس اور افراد جو ہے اس کو میڈیا کے سامنے آنے سے روک رہے ہیں برگر سے انسانی ہنگلی برامت ہونا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ فاسٹ فوڈ میں انسانی گوشت ڈالا جاتا ہے مگر یہ انسانی گوشت جو ہے اس کو استعمال کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے چوبیس گھنٹوں سے ملک عارف آپ اس پر کام کر رہے ہیں ملک عارف نے ہی جس برگر پوائنٹ سے یہ برگر لیا گیا تھا اور جس میں سے انسانی عذاب برامت ہوا تھا اس کے مالک سے بھی گفتگو کی ہے ناظرین ذرا آپ کو بھی سنواتے ہیں ایک برگر پیٹی آئی ہے وہ بچھر نے مجھے اس راتھ کمپلین کی کہ اس میں کوئی انسانی ناخن نما کوئی چیز نکلی ہے میں نے کہا جی یہ ان سے بات کرتے ہیں اس کے بعد ان سے بات کی انہوں نے گول موبو کی پوزیشن میں یہ رکھا تو ہم یہ خود چاہتے ہیں کہ اس کا لبارٹری ہو پہلے تو فرودت بارٹری والے وہ سارا سمان لے گئے ہیں اور انہوں نے لبارٹری میں بیٹی ہے یہ سمان فریزر کے لبارٹری کے لیے ہم خود چاہتے ہیں یہ ہو انہوں نے دے دی ہے انہوں نے اپلیکیشن موو کر دی ہے دے دی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن ہو ریسٹرنٹ کے مالک کی جانب سے کیا کہا کہ آپ نے جانا ملک عارف آپ کی جانب آؤں گی آپ نے جیسے کہ سنا اور انہوں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی جانب وہ یہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں یا کس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں ملک عارف اس حوالے سے میں اگاہ کیجئے گا کہ برگر پوائنٹ کا جو مالک ہے اس نے جب یہ کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں بتائیے گا وہ مرد الزام کس کو ٹھہرا رہے ہیں جی بلکل جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو یہ چکر پوائنٹ کا جو مالک ہے جو ہمارے ساتھ بات بھی کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جتنا مال لے وہ مسٹر چکن سے مال لیتا ہے اور یہ رائیویڈ میں یہ کمپنی قائم ہے جو نہ صرف کسور لاہور اور دیگر شہروں میں مال سپلائی کرتے ہیں یہ انہی کوئی مرد الزام دہرہ جا رہا ہے یہ سارا ملبا اسی پر ڈال رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پولیس اس پر کیا کاروائی کرتی ہے میں یہی بتا رہا ہوں کہ یا تو یہ پاس فوڈ کمپنیاں کسی سازچ میں ملبس ہے یا پھر ان کمپنیاں کے خلاف ٹھیک ہے ملک عریف ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا بلال خان انکر پرسن حساب پرگرام ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے انہوں نے کنزیومر کرائن پر اپنا پرگرام کرتے ہیں فوڈ آثاریٹی سے بات کی انہوں نے فوڈ آثاریٹی سے کیا بات کی بلال خان بتائیے گا پہلے تو یہ جو معاملہ ہوا ہے کسور میں اور اس طرح برگر میں سے ایسی جو چیزیں برامت ہوئی ہیں میں کہوں گا کہ افسوسناک ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا یہ جو برگر پوائنٹ پر جو میٹریل آتا ہے بیف یا چکن یہ کس کمپنی کا ہاتھ ہے کیا پنجاب فوڈ آثاریٹی نے اس کو چیک کیا کیا اس کا گہراہ کیا کیا اس کا گہراہ تن کیا نہیں کیا صرف یہاں سے سیمپل لیے مجھے جو کہا گیا پنجاب فوڈ آثاریٹی کی جانب سے کہ ہم نے یہاں سے سیمپل کلیکٹ کر لیے ہیں جیسے ہی ریپورٹ آئے گی ہم آپ کو آگے بتا دیں گے وہ کیا ہوگی میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ کمپنیز کا محاصرہ کریں آپ کی ڈسٹک کی جو ٹیمز ہیں جیسے کہ کسور ہے سائیوال ہے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ازلاح ہے اس کی کار کردگی کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں روڈ میں نکلتے ہیں گاڑیاں لے کر بڑی بڑی ایسی والی گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں بجڈ ہے یہ سارا کچھ ہے بوجھ ہے خزانے پر میں تو یہ بوجھ ہی سمجھوں گا اگر ایسے ازلاح میں ایسی خبریں آئیں گی باہر تو ان کی کار کردگی کیا ہے چھوٹے ازلاح کی کیا کردگی قصور کی کیا آپ ان کی دو مہینے کی کار کردگی نکال کے دیکھ لے کہ کسور کی کیا کار کردگی کیا کیا انہوں نے چیک کیا بلال خان لیکن جس بندے نے الزام لگایا تھا تین سے جار گھنٹے اس سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو الزام ملا تھا برامت ہوا تھا وہ واپس اس بندے کے حوالے کر دیا گیا فوڈ آثورٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کریں گے بلکہ پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے کارروائی کرے گی کیسے کیوں نہیں کریں گی ان کی ذمہ داری ہے ہمارے ٹیکس ہمارے خون پسینے کا جو ٹیکس ہے اس سے یہ لوگ پیس پیسے لیتے ہیں پیل لیتے ہیں یہ کیسے نہیں کریں گے یہ کریں گے ان کی ذمہ داری ہے ان کو کرنا چاہیے یہ بڑی غفلت والی بات ہے اور بڑی لاپرواہی والی بات ہے اگر اس نے پنجاب فوڈ آثورٹی والوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نہیں کریں ہم صرف اتنا کریں ان کی ذمہ داری ہے دیکھیں جتنے ملاوٹ مافیا تھے جو کہ مردہ مرگیوں کے گوشت جو بیٹھتے تھے ایسی پوائنٹ پر ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا لی اور چھوٹے چھوٹے ازلاں میں وہ لوگ شفٹ ہو چکے ہیں اور وہ برینڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان جیسے کمپنیز جتنے بھی یہ کمپنیز ہیں جو یہ میٹریل پروائیڈ کرتی ہیں ان لوگوں کو ان کا محاصرہ کریں بلال خان ایسا محاصرہ ہونا چاہیے محاصرہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ یہ جاتے ہیں فوڈ پوائنٹ پر چلے گے چھوٹے سے ڈھاپے میں جا کے یہ پورا محاصرہ کر دیں ایک ایک چیز چیک کر دیں آج تک انہوں نے بڑے پوائنٹ کو چیک نہیں کیا آپ جا کے چیک کریں یہ چکن کہاں سے آیا یہ دیر کہاں سے آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن کہاں سے آیا اور یہ گوشت بغیرہ کہاں سے آیا بلال خان ہماری سالائن پر موجود رہیے گا ملک عارف جس طرح سے آپ نے کہا کہ فوڈ آثورٹی والوں نے کہا ہے کہ پولیس اس حوالے سے کارروائی کرے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ بلال خان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فوڈ آثورٹی نے کہا ہے کہ فورنسی کے ریپورٹ جو ہے وہ دو دن میں آ جائے گی پھر اس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی پولیس حکام سے کیا آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کیا فوڈ آثورٹی والے جو ہے ان کی ان کو کوئی تعاون ان کا ان کو درکار ہے اس حوالے سے آج جی بلکل جو ہے یہ پنجاب فوڈ آثورٹی والے جو ہے وہ دس پجے سے میں کے تین پجے تک جو ہے اس کے موقع میں لازم کرتا ہے اور پوری پیار ساتھ پتال کرنے کے بعد جو ہے وہ میں سبارہ جو انگلی وہ برامت ہوئی تھی وہ جو پور برامت ہوا تھا انسانی وہ واپس وکٹم کو واپس کر دیا ہے اور یہ ساتھ نے کہا ہے کہ یہ ہماری جوریسکشن میں باتی یہ کامنی زیبل سیلس ہے اور پلیس اس کے کاروی کرے گی ان کی جوریسکشن بنتی ہے آپ پلیس کے پاس جائے یہ کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی جبکہ دوسری جانب پلیس جو ہے جو دیٹیو پر دور ہے یا اے ایسٹی پیٹی اور ایسٹین ویسیگیشن ہے وہ جو اثرال ہے وہ اس مطلب کی موقفت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور دوسری جانب پنجاب فورڈ اتاریٹی کی جو اتاریٹیز ہے وہ بھی اس سے کوئی خاترخواہ تارویی کرتے ہیں نظر نہیں آرہی تو اس کا مطلب کیا ہے جو لوکل لیول پر میں سب ملے ہوئے ہیں اور جس سے فورڈ کنپنی کو جس سے ذمہ دار آیا جا رہا ہے وہ بھی اس بارے میں کوئی محبس نہیں دہرے جبکہ جو دکان والاک ہے جس سے یہ برگر دلیوری بے دے ہے اس کا پاک آگیا ہے ہم جو ہے وہ چاپے ہیں کہ اس کے تحقیقات ہونی چاہیے بلکل تحقیقات ہونی چاہیے ملک عارف ہمارے ساتھ رہیے گا بلال خان تین گھنٹے اس کو پکڑا گیا ٹھیک ہے اس سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد فورڈ اتاریٹی والوں نے وہ انگلی کا جو پیس برامت ہوا تھا اس کو واپس اس کے حوالے کر دیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پولیسز پر کارروائی کرے گی ملک عارف کا موقف آپ نے سنا جبکہ کنزیومر کرائیم پہ آپ کام کرتے ہیں فورڈ اتاریٹی والوں کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہے امبیگویٹی جو ہے وہ کیوں نہیں کلیر ہو رہی کیا کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں اس میں ایک چیز جو میں کہوں گا کہ پنجاب فورڈ اتاریٹی کی غفلت ہے دیکھیں آپ نے سیمپلنگ کیسے چیز کی کی ہے یہ بات میں نے ان سے کہنے کی کوشش کی لیکن مجھے کوئی صحیح دریقے سے جواب نہیں دے سکے آپ نے سیمپلنگ کیسے چیز کی کی ہے آپ نے ریبارٹری میں بیجی کیا چیز ہے چکن بیجا ہے ان کا آپ نے یہ فنگر یہ جو آزام ملا ہے یہ کیوں نہیں بیجا یہ تیسٹ کے لیے کیوں نہیں بیجا یہ تو سب سے بڑی غفلت یہ ہے نا آپ اس کو قبضے میں لیتے جو بھی میٹریل وہاں سے ملا تھا آپ کو چاہیے تھا اس کو قبضے میں لیتے اور اس کے ابھی تیسٹ کرواتے ہیں یہ کیا کہانی ہے انویسٹیگیٹ یہاں پہ تو غفلت ہوئی ہے آپ نے ان کا چکن بھیج دیا ہوگا سیمپلنگ کے لیے آپ نے یہ فنگر کیوں نہیں آپ نے کلیکٹ کی اور آگے کیوں نہیں بھیجی تیسٹنگ کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں یہ انویسٹیگیٹ تو کر رہے ہیں لیکن پوری طریقے سے نہیں کر رہے بیانتداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے میں پھر یہاں پہ یہ چیز بھوٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ چھوٹی یہ جتنے بھی مافیا تھی یہ لوگ اب چلے گئے چھوٹے چھوٹے ازلاح میں بقاعدہ ان لوگوں نے کمپنیاں بنا لی ہے اور یہ برینڈ کے طور پر اب سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب یہ ایسا ہوگا ان کے خلاف گہراؤں نہیں ہوگا چیک ان بیننس نہیں ہوگا فورڈ دپارٹمنٹ کی جانے سے غفلت برتی جائے گی تو پھر یہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی یہ تو ہم لوگ پتہ نہیں کیا کھا جاتے ہیں پھوٹ میں کوئی چیک ان بیننس نہیں ہے اب یہ بھی آپ کے سامنے ہے جو قصور میں ہوا ٹھیک ہے بیلال خان آپ بھی کوشش کریے گا کہ اس معاملے پر نظر رکھئے گا ملک عارف آپ بھی اس معاملے پر نظر رکھئے گا دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے اس حوالے سے اپنا تعاون درکار تعاون پیش کیا بہت سنگین یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب فاسٹ فوڈ میں سے انسانی ازا برامت ہونے لگے ہیں ایک شہری نے برگر پوائنٹ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قصور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر مقامی ریسٹورنٹ سے مگوائے ایک برگر سے انسانی انگلی برامت ہوئی ہے